مدی پردیش میں سوامی بیوی کرنند جی کی جینتی پر رازدھانی بھوپال میں کشہ بھاؤ کربینشن ہال میں پردیش اسطریعہ یوبا کاریکرم کا آیوجن کیا گیا ہے مکہ منتری ڈاکٹر مہون یادب نے پتنگ اڑا کر کاریکرم کا شبھارم بکیا ہے اس موقع پر سری ایم ڈاکٹر مہون یادب نے کہا کہ اب رام جی کا سمیہ چل رہا ہے پانچ سو سال سے جس کا انتظار تھا وہ پورا ہوا ہے بھگبان رام کا استدب سترہ لاکھ سال پرانا ہے مکہ منتری مہون یادب نے کہا کہ جب جس کو جروت پڑتی ہے پردھار منتری موڈی اس کے ساتھ کھڑے رہتی ہیں ہماری یہاں جب مندیروں میں دیوی دیبتاؤں کی پرتیمہ لگتی ہے تو یوبا پرتیمہ لگتی ہے جرگ دیبتا کی پرتیمہ نہیں لگتی کھیلوں کا مہتبہ ہماری یہاں پیچین سمیہ سے ہے ہماری سنسکرتی میں پہلے بیباہ بھی ہوتے تھے تو سویمبر میں ہوتے تھے ارزن نے بھگبان رام نے سویمبر جیت کر بیباہ رچایا تھا مکہ منتری نے آشواسن دیا ہے کہ کھیل اور یوبا کلیان بیباہ کی طرف سے جو بھی پرستہ آئے گا اس کو تککال منظوری ملے گی کھیل پرشکشکوں کا مان سمبان شکشکوں کی طرح ہوگا پاویس جنوری ایک ایسا سمیہ آیا ہے اس سمیہ کا پانسو سال سے انتجار تھا ہجاروں ہجار سال سے بیسے تو لاکھوں سال سے لگ بگ سترہ لاکھ سال پہلے کا کیونکہ آئیو بھی ہمارے یہاں ناسا نے ڈیسائٹ کر دیئے رام سیتو کے ادھار پر جو رامشورم کا سیتو تھا جس کو توڑنے کی پیچھے پریاس ہوئے تھے اس کے ادھار پر مانا گیا کہ وہ لگ بگ سترہ لاکھ سال پرانہ ہے اور سترہ لاکھ سال پرانہ مطلب ہے بھگوان رام کا کال سترہ لاکھ سال پرانہ ہوگا اور ایسا ایک بیکتتر بھگوان رام کا وہ چریتر آدرس پتر آدرس پتی آدرس بھائی آدرس ساسک جتنے پرکار کے بھگوان کے آپ روپ دیکھو گے وہ سب الگ الگ پرکار سے اور پریم کیسا کرتے ہیں آدیواسی بنواسی یہاں تک کی بھگوان حنمان جی کیا ہے بھگوان حنمان جی صحیح سارے پرانہ مطلب سے پریم کرنے والا اگر کوئی ساسک ہوا ہے تو اس کا نام ہے بھگوان سری رام جن کو جیتے جی الگ روپ میں مانا گیا ہے موسیقی موسیقی